جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس پلیز دیکھیں لکھا ہے اہاوس اس انسٹالڈ ویڈ ٹین بلپز لگے ہوئے ہیں اور پاور اف ایچ بلپ سکسٹی وارڈ ہے اسی طرح فور فینز ہیں ان کی پاور دی ہوئی ہے ون ٹی وی ہے اس کی پاور ہنڈرڈ وارڈ ہے ون الیکٹرک آئرن اس طرح جس کو بولتے ہو اس کی پاور تھاؤزن وارڈ ہے یہ ایک گھر میں چلتے ہیں کوئی فائیو آورز ڈیلی چلتے ہیں تو کوئی ٹین آورز ڈیلی چلتے ہیں تو ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے فائنڈ کرنا ہے منتلی منتلی ایکسپینڈیجر منتلی ایکسپینڈیجر کا میننگ ہے منتلی بل فائنڈ کرنا ہے ان کا اور اس میں آپ کو انہوں نے کاؤسٹ آف ون یونٹ آف الیکٹرسٹی بتائی ہے یہ فور روپیز ہے تو پھر آپ منتلی بل فائنڈ کرنے کے لیے ٹوٹل یونٹس آپ فائنڈ کر لوگے تو جب یونٹس فائنڈ ہو جائیں گے اس کے بعد آپ اس کو فور سے ملٹیپلائے کر دیں گے تو بھیل آ جائے گا یعنی منتلی ایکسپینڈیجر آ جائے گا تو یونٹس کو کہتے ہیں کلو وات آورز دیکھیں amount of energy in کلو وات آورز اس کو یونٹ بولتے ہیں یعنی یہ جو one کلو وات آور ہے اس کا مطلب ہوتا ہے one یونٹ تو یونٹس فائنڈ کرنے کا مطلب ہے کلو وات آورز فائنڈ کرنے ہیں اس کا فارمولا یہ آپ نے پڑھا ہے کلو وات آورز is equal to وات یعنی پاور ملٹیپلائے ٹائم ٹائم آف یوز ان آورز یہ آورز میں لکھنے ہیں ٹائم تو ڈیوائیڈڈ بائی تھاؤزنڈ کریں گے تو یہ فارمولا آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے یہ آپ کی بک کے اندر سے دکھا رہا ہوں کلو وات آور والے ٹاپک میں ہے تو یہ فارمولا کے اندر آپ ادھر وات پٹ کریں گے اور ٹائم پٹ کریں گے بس تو ڈیوائیڈڈ بائی ون تھاؤزنڈ کر دیں گے تو آپ کے پاس کلو وات آورز آ جائیں گے جی تو سب سے پہلے اے پارٹ کریں گے اے پارٹ کے لئے ٹین بلپز ہیں اور سکسٹی وات کا ایج ہے تو ٹوٹل پاور ان کی بنیں گے سکس ہنڈڈ وات یعنی سکسٹی اور ٹین کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ پاور آپ ادھر لکھ دیں گے سکس ہنڈڈ وات اور ایج ایج آف ویچ آر یوزڈ فائیو آورز ڈیلی دیکھیں ٹائم فائیو آورز ہے تو ڈیلی کا مطلب ہے پورے مہینے کی کاؤسٹ فائن کرنی ملٹیپلائے تھرٹی کریں گے تو اس طرح یہ آورز بنیں گے کتنے ون ہنڈڈڈ اینڈ فیفٹی تو آپ یہ ادھر لکھ دیں گے دیوائیڈڈ بائی آپ نے ون تھاؤزنڈ کر دینا تھا تو ون تھاؤزنڈ سے کیا اس زیرو سے یہ کٹ جائے گا ان دو سے یہ کٹ گئے تو اب ففٹین کو سکس سے ملٹیپلائے کیا تو آگے نائنٹی یونٹس تو نائنٹی یونٹس آپ کے کس نے بنائے یہ ٹین بلپس جو آپ کی گھر میں جلیں گے یہ ان کے یونٹس آگئے اسی طرح آپ نے بی پارٹ کے اندر بھی یونٹس فائنڈ کرنے اب جی اس میں ہے فور فینز اور سیونٹی وارٹ کا ایچ ہے تو دیکھیں سیونٹی فائیو کو سوری سیونٹی فائیو کو فور سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر آئے گا تھری ہنڈرڈ اور اسی طرح ٹین آورز ڈیلی ہے نا تو ٹین آور کو ملٹیپلائے ڈیلی کا مطلب تھرٹی ڈیز ہے نا ایک مانت میں تو یہ بھی تھری ہنڈرڈ بنے گا تو میں نے تھری ہنڈرڈ ملٹیپلائے تھری ہنڈرڈ لکھا نیچے آپ وان تھوزنڈ لکھ دیں تو دیکھیں ٹو زیرو سے ٹو زیرو کٹ گئے اور ایک زیرو سے یہ بھی کٹ گئے تو دیکھیں تھرٹی کو تھری سے ملٹیپلائے کریں پھر نائنٹی آنسر آ رہا ہے تو یہ نائنٹی یونٹس اس بی کے سامنے بھی لکھ لیے اور اے پارٹ کا بھی آنسر نائنٹی یونٹس تھا اس طرح ہم اس طرح اب سی کے یونٹس پائنٹ کریں گے جی اب سی پارٹ میں جسٹ وان ٹی وی اور وہ ہے ہنڈرڈ وارٹ کا تو ٹوٹل پاور تو وان ہنڈرڈ وارٹ ہوگی تو یہ آپ ادھر وان ہنڈرڈ پٹ کر دیا دیکھیں فائیو آورز ڈیلی ہے تو اب ڈیلی کا مطلب ہے تھرٹی ڈیز وان مانت میں ہیں انہوں نے لکھا ہے نیچے وان مانت میں تھرٹی ڈیز ہیں کئی بچے کہتے ہیں جی وان میں تو تھرٹی وان ڈیز بھی ہوتے ہیں لیکن کوئیسٹن میں تھرٹی دیا ہے اس لئے آپ تھرٹی سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ وان ففٹی بن گیا تو وان ففٹی بھی اوپر لکھ دیا نیچے تھاؤزنڈ لکھا تو ٹو زیرو سے ٹو زیرو اور اس سے یہ کٹ گی تو آنسر آیا ففٹین یونٹس تو یہ ففٹین یونٹس آپ نے ادھر بھی لکھ لیا اب رہ گیا ڈی پارٹ سے اس ڈی پارٹ میں ون الیکٹرک آئرن اس کی پاور وان تھاؤزنڈ وارٹ ہے تو اس لئے وان تھاؤزنڈ وارٹ ہی ادھر لکھ لیں آپ اور ٹو آورز ڈیلی ہے تو اس کو ٹو کو تھرٹی سے ملٹیپلائے کیا تو سکسٹی آیا یہ بھی لکھ لیا تو اب اس کے کلو وارٹ دیکھیں وان تھاؤزنڈ سے وان تھاؤزنڈ کینسل تو باقی آیا سکسٹی یونٹس تو یہ سکسٹی آپ نے یہاں نوٹ کر لیا اب ٹوٹل فائنڈ کریں ٹوٹل یونٹس کے لیے ان سب کو آپ نے جب ایڈ کیا تو آنسر آپ کے پاس ٹو فیفٹی فائیو آ جائے گا تو اب آپ منتھلی کاسٹ فائنڈ کریں گے تو یہ آپ کی بک میں فارمولا لکھا ہے کاسٹ آف ایلیکٹسٹی کا نمبر آف یونٹس کنزیومڈ یہ یونٹس آپ لکھ لیجئے ملٹیپلائے کاسٹ آف ون یونٹ ایک یونٹ کی جو پرائس ہے اس کو لکھئے تو کاسٹ فائنڈ کرنی ہو یا ایکسپینڈیچر ایک ہی چیز ہے یہ ٹوٹل نمبر آف یونٹس ہے ٹو فیفٹی فائیو اور یہ کاسٹ آف ون یونٹ ہے تو آپ نے ملٹیپلائے کیا تو تھاؤزنڈ ان ٹونٹی آیا تو آپ کا نمیریکل کمپلیٹ ہو گیا ہاں جی یہ نیکسٹ قویسٹن میں دیکھیں ملٹس ہے ہنڈڈ وارٹ کا لیمپ ہے لیمپلپ اینڈ فور تھاؤزنڈ کلو وارٹ جنہاں فور تھاؤزنڈ وارٹ کا وارٹ ہیٹر آر کنیکٹڈ ٹو آر ٹو فیفٹی وولٹ سپلائے کے ساتھ کنیکٹ کیا ہوا ہے یہ دیکھینے اس طرح یہ بیٹری ٹو فیفٹی وولٹ کی ہے اس کے ساتھ یہ ایک بلپ کنیکٹ کیا ہوا ہے دیکھیں ہنڈڈ وارٹ کا اور 4000 وارٹ کا ہیٹر کنیکٹ گیا ہوا ہے اب question کیا ہے calculate the current which flows in each appliance تو current آپ نے find کرنا ہے اس میں سے کتنا current flow کر رہا ہے اس کو آپ i سے denote کر دیجئے اور اس میں سے کتنا secondly آپ نے resistance find کرنی ہے of each appliance when use تو میں نے ایسے کیا ہے یہ bulb کے لئے میں نے power اس کی 100 وارٹ لکھ دی p1, i1 اور r1 bulb کے لئے تینوں ہی subscript 1 کے use کر رہا ہوں اور heater کے لئے میں 2 کے use کر رہا ہوں یعنی bulb کی power given ہے current find کرتے ہیں اور resistance اس کی find کرتے ہیں دیکھیں جی power کا فارمولا ایک ہی ہوتا ہے p is equal to iv تو current اس سے find ہو جائے گا یعنی power divided by voltage کر دیں گے یہ v ادھر آکے divide ہو جائے گا تو اس طرح ہمیں current آ جائے گا ہمارے پاس جی تو i1 کی جگہ p1 over v لکھا تو power کی جگہ 100 وارٹ اور voltage آپ کو پتہ ہے 250 ہے اور اس کو without calculator آپ نے کرنا ہے 0 سے 0 کٹ گیا تو باقی 10 by 25 تو یہ بن جائے گا 2 by 5 تو 2 by 5 کو 0.4 اور current کا unit ampere ہوتا ہے تو یہ current find ہو گیا اب resistance کے لئے دیکھو یہ ایک فارمولا آپ کے پاس ہے v is equal to ir تو جب v بھی given ہے اور current بھی given ہے تو آپ r find کر سکتے ہیں ادھر کوئی اور بھی فارمولا لگ سکتا ہے لیکن میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں تو resistance کے لئے کیا کریں گے v over i یعنی یہ v ہے نا تو iv کے نیچے چلا جائے گا تو آپ کے پاس resistance آ جائے گی یہ v over i1 لکھا تو v کی جگہ voltage لکھیں 250 اور current i1 یہ ابھی ہم نے find کیا تھا ادھر سے تو یہ divide کریں گے 0.4 پہ تو 625 اور 7 یہ unit resistance کا اہم ہوتا ہے تو یہ bulb کے لئے تو solve ہو گیا تو اب اس کے لئے دیکھیں current کا فارمولا p1 over v تھا تو اس کے i2 ہے نا تو p2 یعنی یہ والی power divided by voltage لکھئے تو ادھر آپ کی 0 سے 0 cancel ہو جائے گی تو 25 پہ divide کریں گے 400 کو تو answer آئے گا 16 amps تو یہ current آ گیا اب آپ نے resistance find کرنی اس کا فارمولا v over i2 لکھیں تو پھر v کی جگہ آپ 250 put کیجئے divided by 16 تو اس کا answer آئے گا 15.25 تو 15.625 ساری ٹھیک ہے ohms تو یہ numerical complete ہو گیا جی یہ question ہے جی resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3 volt تو یہ دیکھیں یہ بیٹری ہے جس کی voltage 3 ہے اس کے ساتھ resistor connect کیا ہوا ہے تو اس میں سے current پاس کرے گا تو وہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں by means of a wire wire کی جو یہ جو wire لگی ہے نا اور یہ اس کی resistance negligible تو پھر next بول ہے current جو ہے نا پاس کرے گا through resistor یہ current لکھا ہے میں نے یہ 0.5 ampere پاس کرے گا تو آپ نے find کیا کرنا ہے find کرنا ہے power dissipated in the resistor تو power کا ایک فارمولا i v ہوتا ہے تو v کی جگہ i r آپ لکھیں گے تو یہ ایک نیا فارمولا بنے گا i square r یہ آپ پیچھے topic میں پڑھ چکے ہیں تو دیکھیں یہ کرنٹ کرنٹ کا square لکھ دیا اور resistor 5.6 لکھا ان دونوں کو multiply کریں آپ تو answer آئے گا 1.4 watt یعنی یہ resistor لگا ہو ہے اس کی power find ہو گئی آپ کہہ total power produced by battery یہ battery نے کتنی power produce کی ہے یاد رکھنا battery کی power current اور battery کی voltage سے آئے گی تو current آپ کے پاس 0.5 amp battery کی voltage ہے 3 تو ان دونوں کو multiply کریں گے آپ تو answer 1.5 watt آئے گا آپ دیکھیں battery نے جو power دی ہے وہ power 1.4 watt ہوئی ہے تو باقی جو ان دونوں کا difference ہے وہ 0.1 watt یہ power کدھر چلی گئی تو یہ جو difference ہے یہ power کا یہ actually battery کے اندر بھی resistance ہوتی ہے اس کو internal resistance ہوتی کہتے ہیں battery کی تو battery کے اندر بھی اتنی power lost ہو جاتی ہے اور remaining power باہر lost ہوئی تو یہ انہوں نے give the reason کیا ہے اس کی reason یہ لکھئے some power is lost by the internal resistance of the battery تو یہ question complete ہو گیا جی thank you